1500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا تھا جو آج کے دن بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے درجنوں میسٹریز اور 45 صدیوں پہلے کی انجینئرنگ کے راہ سے بھرے یہ ہیں دی گریڈ پیرامیڈز آف گیزہ ایجپٹ میں ٹوٹل 118 پیرامیڈز موجود ہیں جو پچھلے ہزاروں سالوں سے کئی خطرناک تفانوں اور درجنوں ایرثکویکس کو بھی ٹکر دے کر بلکل صحیح سلامت کھڑے ہیں 14 سنچری میں 8 اگست 1303 کو آنے والا ارثکویک وہ واحد ارثکویک تھا جس نے دی گریڈ پیرامیڈز کی صرف آؤٹر لیئر پر موجود پتھروں کو معمولی نقصان پہنچایا تھا یہ ارثکویک 6.5 مینٹیوڈ کا تھا جو بڑی سے بڑی بلڈنگز کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن مجال ہے کہ اس ارثکویک سے پیرامیڈز پر صرف معمولی نقصان کے علاوہ کوئی آنچ بھی آئی ہو ویسے تو ایجپ میں 118 پیرامیڈز موجود ہیں لیکن ان میں سے سب سے اونچا پیرامیڈ دی گریڈ پیرامیڈ آف گیزہ کلاتا ہے جو 13 اکڑ کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے جس میں 4-5 نہیں بلکہ پورے 20 اولمپک سیمنگ پولز یا پھر 9 فوٹبال فیلڈز پوری آ سکتی ہیں 147 میٹر کی ہائٹ پر بنا انسانوں کا بنایا گیا یہ سب سے اونچا پیرامیڈ ہے جو پورے 3800 سالوں تک زمین پر انسانوں کی بنائی گئی سب سے اونچی چیز میں شمار رہا اس پیرامیڈ کو بنانے کے لیے قریب 50 ٹن وزنی 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا اور اگر اس پیرامیڈ کے ویٹ کی بات کی جائے تو ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ 60 لاکھ ٹن وزنی ہے جو 600 آئی فیل ٹاور کے وزن کے برابر بنتا ہے اور اگر اسے اب دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ گورج خلیفہ سے کمپیر کریں تو وہ صرف پانچ لاکھ ٹن وزنی ہے لیکن 13 اکڑ پر پھیلے اور اتنے اونچے پیرامیڈز بنانے کا آخر مقصد گیا تھا ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز کوئی مشینری نہ ہی کوئی بلڈوزر موجود تھے تب اس پیرامیڈ کو کیسے تیس لاکھ پتھروں سے بنایا گیا تھا کیسے اتنے وزنی پتھروں کو ریکٹینگل شیپ میں کاٹ کر بغیر کسی کرین یا مشینری کے 480 فیٹ کی اونچائی تک پہنچایا گیا تھا انجینئرنگ کی وہ کون سی ٹیکنیکس کو استعمال کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ کئی توفانوں کا سامنا کر کر آج بھی صحیح سلامت کھڑے ہیں اور ان کو بنانے کا آخر مقصد گیا تھا یہ ویڈیو انفرمیشن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت انٹرسٹنگ بھی ہونے والی ہیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ایسٹی میٹ کے مطابق دہ گریڈ پیرامیٹ آف گیزہ کو 2560 بی سی میں بنایا گیا تھا یہ وہ دور تھا جب یہاں کنگ فیرو خوفو کا راج تھا فیروز انشنڈ ایجپٹ میں راج کرنے والے کنگز کو کہا جاتا ہے ویسے تو کنگ فیرو خوفو کے بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جانتا لیکن بروٹینیکا کی ایک ریپورٹ کے مطابق فیرو خوفو ایجپٹ کی سلطنت کی 4th ڈینیسٹی کا دوسرا کنگ تھا جس نے پورے 60 سالوں تک ایجپٹ پر راج کیا تھا دراصل پیرامیٹس کو ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا یعنی یہ ایک ٹوم ہے انشنڈ ایجپٹنز میں جب بھی کسی کی موت واقع ہوتی تھی تو ان کی بوڈی کو خاص قسم کی کیمیکلز کے ذریعے پیڈزرف کر کر ممی کے طور پر دفنائی جاتا تھا اور ان کے میار کے مطابق ان کے ساتھ سونا اور جواہرات کو بھی دفن کیا جاتا تھا انشنڈ ایجپٹنز آفٹر لائف پر بہت بلیو رکھتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ مرنے کے بعد ہماری روحیں ایک دوسری دنیا یا پھر انڈر ورلڈ میں چلی جاتی ہیں جہاں گوڑ ہماری روحوں کو جج کرتے ہیں اسی لیے اپنی آفٹر لائف کو پریپیر کرنے کے لیے یہاں کے راجہ اپنی زندگی کے دوران ہی اپنے لیے ٹوم بنواتے تھے اور اپنے لیے بہت سا خزانہ بہت سے جواہرات فرنیچر اور کپڑے پیرامیڈ کے اندر رکھتے تھے اس سوچ کے ساتھ کہ یہ ہماری آفٹر لائف میں کام آئیں گے اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کی بوڑی کو ممی فائے کر کر کوفنز میں بند کر کر دفنا دیا جاتا تھا لیکن یہاں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ آج تک ان پیرامیڈ کے اندر سے کسی بھی فیرو کی ممی نہیں ملی اور نہ ہی کسی بھی ممی کا یہاں ہونے کا کوئی ایبیڈنس ملا ہے ان پیرامیڈز کو جنہوں نے بھی بنایا تھا حیران کن طور پر انہیں ہماری ارث کا ایکوریٹ سائز معلوم تھا پیرامیڈز پر ڈیپ ریسرچ کے بعد یہ معلوم پڑا کہ ان کو بنانے والے آج سے چار ہزار پانسو سال پہلے بھی ارث کے ایکوریٹ سائز اس کے ڈائیمیٹر اور موڈرن کمپس جتنی ایکوریسی سے واقف تھے تیرہ اکڑ پر پھیلے چار سو اکاسی فیٹ اونچے اس پیرامیڈ کو بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ بنایا گیا تھا بتاتے چلیں کہ دیگریٹ پیرامیڈ آف گیزہ کے ساتھ دو اور چھوٹے پیرامیڈز بھی موجود ہیں ان تینوں پیرامیڈز کی ایسٹرن اور ویسٹرن وال سیدھے نورتھ پول کی طرف جاتی ہیں اور ان پیرامیڈز کی ہر سائیڈ کی لمبائی اگزیکٹلی ٹو تھرٹی میٹرز ہے اب یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے چار ہزار پانسو سال پہلے اتنے مشکل اور ایمپوسیبل چیلنج کو پورا کرنے کی ہمت کی تھی کئی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ مشکل ترین کام غلاموں کے ذریعے کروایا جاتا تھا ان پر زور زبردستی کر کر اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھوائے جاتے تھے اور کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس دور میں اردھ پر ایلینز آئے تھے جنہوں نے یہ پیرامیڈز بنائے تھے لیکن فائنلی کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ راز بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے پیرامیڈ سائٹ پر ریسرچ کے دوران ایکسپرٹس کو انسانوں کی ہڈیاں ملی جب ان پر ریسرچ کی گئی تو ایکسپرٹس نے ایک خاص چیز کو نوٹس کیا کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ لگے ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ کی سرجری بھی ہو چکی تھی جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ پیرامیڈز بنانے والے لوگ کسی بھی صورت گلام نہیں تھے کیونکہ اس دور میں گلاموں کی میڈیکل ٹریٹمنٹ پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی ایکسپرٹس نے ملنے والے سکیلٹنز کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا جس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ پیرامیڈز بنانے والے لوگ آخر دیکھتے کیسے تھے اس پیرامیڈ کو بنانے کے لیے پورے بیس سال کا وقت لگا تھا اور ایک اندازے کے مطابق کم از کم پورے ایک لاکھ لوگوں کی ایک ہی وقت میں مدد لی گئی تھی جنہوں نے دن رات کام کر کر اس پیرامیڈ کو بنایا تھا پیرامیڈز کو بناتے وقت درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں مشکلات پیش آئی تھی ان پیرامیڈز کو بنانے کے لیے کئی چیلنجز کو بھی فیس کیا گیا تھا کئی سالوں سے ریسرچ ٹیمز اس پیرامیڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیکس کے رازوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے دن رات تحقیق میں لگی ہوئی تھی ریسرچرز کو یہ بات ستائے جا رہی تھی کہ آخر کیسے پیرامیڈ کی ہر سائیڈ کو ایکزیکٹلی نورتھ ساؤتھ ایسٹ اور ویسٹ کی طرف پوائنٹ کیا گیا تھا ایکسپرٹس کے مطابق پیرامیڈ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک ایسی زمین کو تلاش کیا گیا ہوگا جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے اور پھر اس کے بعد پولر سٹارز کی مدد سے پیرامیڈز کی ہر سائیڈ کو مارک کیا گیا ہوگا اور وہ بھی زیرو ایررز کے ساتھ اس کے بعد زمین کو لیول کرنے کے لیے ایکسپرٹس کے مطابق کنسٹرکشن سائیڈ کی چاروں سائیڈ پر زمین کھوڑ کر اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائیڈ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائیڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا کئی ایکسپرٹس کے مطابق پیرامیڈ بنانے والے لوگوں نے اس ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس کی دونوں سائیڈ پر لکڑیاں اور سینٹر میں رسی کے ساتھ ایک پتھر بندہ ہوتا ہے اگر رسی بلکل سینٹر لائن پر آ رہی ہوگی اور پتھر زمین پر ٹچ ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین بلکل لیول ہے اور اسی ٹیکنیک کو استعمال کر کر پیرامیڈز بنانے والی سائیڈ کی زمین کو لیول کیا گیا ہوگا اب کنسٹرکشن کے وقت پتھروں کو ریکٹینگل شیپ میں کاٹنے کے لیے اس ٹول کا استعمال کیا گیا تھا ہم لائم سٹون کے نام سے بھی جانتے ہیں ان تیس لاکھ پتھروں کو پیرامیڈز سائیڈ سے دو سو پچاس کلومیٹر دور ٹورہ شہر میں کاٹا گیا تھا اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس دور میں نہ تو کوئی ٹرکس موجود ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی کرینز تو پھر کیسے ان پچاس ٹن وزنی پتھروں کو پیرامیڈز سائیڈ تک پہنچایا جاتا تھا اس کام کے لیے ٹورہ اور گیزہ کے درمیان موجود ریور کو استعمال کیا گیا ان پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے انہیں بڑی بڑی کشتیوں میں لاد کر پیرامیڈز سائیڈ پر پہنچایا جاتا تھا اب باری تھی ان پتھروں کو چار سو اسی فیٹ انچائی پر پہنچانے کی ایکسپرٹس کے مطابق ان پتھروں کو سپائرل ٹریک ٹیکنیک کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا ہوگا اور یا پھر زگزگ ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہوگا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ انہیں انسانوں کے ذریعے ہی کھیچ کر اوپر پہنچایا گیا ہوگا اس کے علاوہ اس پیرامیڈز کے اندر چیمبرز ان کا راستہ اور چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی ان چیمبرز کو 1879 میں ڈسکور کیا گیا تھا یہ دوپہر کی کڑکتی دھوپ کا وقت تھا جب پیرامیڈز کے ساتھ سے ایک شخص گزر رہا تھا اس شخص نے تھوڑی ہی دور ایک جیکل کو کھڑے دیکھا اس نے جیکل کو بغانے کے لیے اس کی طرف ایک پتھر پھینکا تو وہ جیکل بھاگتا ہوا پیرامیڈ میں موجود ایک سراغ کے اندر چلا گیا اس آدمی نے جب اس سراغ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اس نے فوراں اندر جانے کا فیصلہ گیا جب وہ اندر گیا تو اس نے کچھ ایسا دیکھا جو 4500 سال پہلے تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ آدمی اس وقت پیرامیڈ میں بنے ایک ایسے چیمبر میں موجود تھا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب چیزیں لکھی اور بنی ہوئی تھی یہی وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم ہوا کہ پیرامیڈ میں پتھروں کے علاوہ سیکرٹ چیمبرز بھی موجود ہیں جب ریسرچرز اور ایکسپرٹس کی ٹیم چیمبر کے اندر گئی تو انہیں وہاں 4500 سال پرانا گرینائٹ سے بنا ایک تابوت ملا جو بالکل خالی تھا ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اس تابوت کو اتنے چھوٹے سراغ سے اندر کیسے لائے گیا تھا لیکن کئی عرصے کی ریسرچ کے بعد یہ تھیوری دی گئی کہ پہلے چیمبر کو بنایا گیا ہوگا اور اس کے بعد اس تابوت کو اندر ہی بنا کر اس چیمبر کو پتھروں کے ذریعے بند کر دیا گیا ہوگا اور صرف آنے جانے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ چھوڑا ہوگا پیرامیڈ میں دو چیمبرز پائے گئے تھے جن میں سے ایک چیمبر کو کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کہا جاتا ہے نائنٹین ایٹی میں پیرامیڈ پر ایک خاص قسم کی ایکس ریس پھینکی گئی جس سے یہ معلوم پڑا کہ کنگز اور کوئنز چیمبر کے علاوہ پیرامیڈ کے ٹوپ پر ایک اور چیمبر بھی موجود ہے ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا کہ یہی وہ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامیڈز کے کئی راز پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے چھوپے ہوئے ہیں اس چیمبر تک پہنچنے کے لیے ایک روبوٹک کیمرہ بنوایا گیا جسے بنانے میں پورے پانچ سالوں کا وقت لگا اور پھر نائنٹین نائنٹی تھری میں اس روبوٹک کیمرے کو اس چھوٹے سراغ میں بھیجا گیا دو سو فٹ اندر جانے کے بعد یہ کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے کی انٹرنس کو پتھر کا ایک سلیب رکھ کر بند کیا گیا تھا لیکن ایکسپرٹس کسی بھی حال میں اس سلیب کے آگے کا منظر دیکھنا چاہتے تھے مزید آٹھ سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا کیمرہ بنایا گیا جس کے آگے ایک ڈریل مشین بھی لگائی گئی تھی دو ہزار ایک میں اس کیمرہ کو پھر سے اندر بھیجا گیا وہ ڈریل مشین کو یوز کر کر پتھر کے سلیب میں ایک سراغ کیا گیا لیکن جب کیمرے کو اندر بھیجا گیا تو اس کے آگے ایک اور سلیب موجود تھا لیکن جب کیمرے کے انگل کو زمین کی طرف کیا گیا کچھ ایسی چیز دیکھنے کو ملے جس نے وہاں موجود سبھی لوگوں کے رونٹے کھڑے کر دیئے تھے زمین پر ریڈ کلر سے کچھ خاص قسم کے الفابیٹس لکھے ہوئے تھے جو آج سے چار ہزار پانچ سو سال پہلے پیرامیڈ کو بناتے وقت لکھے گئے تھے لیکن کئی ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے آگے ضرور کچھ ایسا موجود ہے جو اگر انسانی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس پر یقین کر پانا ناممکن ہوگا زمین پر لکھے گئے ان الفابیٹس کا کیا مطلب تھا یہ آج تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا